اسلام علیکم ناظرین ایک بار فیر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کا ٹوپک اور نام ہے پی ٹی ایم کا پاسورڈ بھل جائے تو دوبارہ پاسورڈ کیسے لیتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں پی ٹی ایم ایک سوفٹور ہے جس سے کوئی چیز خرید بھی سکتے ہیں یا پیسے بھی ٹانسپر کر سکتے ہیں پیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں بہت سارا کام کر سکتے لیکن آج صرف ہمیں یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اپنے پی ٹی ایم کا پاسورڈ بھول چکے ہیں اور فون نمبر یاد ہے تو کیا کرے کہ ہم واپس پاسورڈ لاتے ناظرین اس سے پہلے اگر ہمارا چینل سوفٹور کا خزانہ کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے لال بٹن پر کلک کرئے اور چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل کو اوپن کرے تاکہ ہمارا ہر نیا ویڈیو آپ کے بعد سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلتے سیدھے پی ٹی ایم کی طرف آپ کو دکھا دیتا ہوں پی ٹی ایم یہ پی ٹی ایم اوپن کیا میں نے اور اس کے بعد اوپر تین لکیر آپ کو کونے میں دیکھ رہی ہے وہاں آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد لوگن پر کلک کرنا ہے اب اوپر والے اوپشن میں آپ کو نمبر یا ایمیل آئی ڈی مارنا ہے یا تو نمبر ہی مارنا ہے جیسے میں اپنا نمبر لگاتا ہو اور اس کے بعد یا پاسورڈ مجھے یاد نہیں تو یہ نیچے والا جو یہ اوپشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کلک کریں گے اور جیسے کلک کرتے ہیں فرگٹ یور پاسورڈ چینزیر موبائل نمبر یہ تین اوپشن ہے آپ کو پہلے والے اوپشن پر جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کول کیجئے تو میں کول کر لیتا ہوں کول کرنے کے بعد میرا جس نمبر سے آپ کو کول کرنا ہے جو نمبر آپ نے دیا ہے پی ٹی ایم میں وہی نمبر سے کول کرنا ہے پی ٹی ایم پی ٹی ایم گراہک سیوہ کے مرمہ آپ نے سوا کر چھے پور انگلیش پریس وان پی ٹی ایم گراہک سیوہ کے مرمہ آپ نے دیا ہے چاہے اوپشن پی ٹی ایم کرنچاری گراہک سیوہ کے مرمہ ایجنٹ یا پی ٹی ایم یا پاری ہونے کا دعوہی جو نہ کریں ایسی کو اپنی جانتاری کسی کو دینے سے آپ اپنے کھاتے یا اس میں پڑی راشی ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنا پاسپرٹ بدلنا چاہتے ہیں تو ایک ڈبائے ہم نے آپ کو آپ کا پاسپرٹ بدلنے کے لیے ایس ایم ایس اور ایمیل پر ایک لنک دھے جائیں یہ لنک دس منٹ تک میں دھے ہاں تو دوستوں میں جیسا فون کیا اب ایک میسیج آئے گا میسیج صرف دس منٹ تک رہ سکتا ہے یعنی دس منٹ میں جو بھی کام کرنا کر لی جائے تو اس پر میں نے کلک کیا ایمیل میں بھی آئے گا میسیج لیکن میں نے جو اپنا ایس ایمیس وال آفشن اسے پر کلک کیا اس کے بعد آپ کو نو لکھا ہوا ہے جو دوسری نمبر پر کلک کرنا ہے اور پروسپ پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ کو پاسپرٹ لکھنا ہے پاسپرٹ اس طریقے سے لکھے کہ سب سے پہلے کیپیٹل ہونا چاہیے اور پھر سمال ہونا چاہیے اور اس کے بعد کچھ بھی نمبر ہو تو چلے گا اس کے بعد نیچے بھی ہوئی لکھیں گے آپ اور اس کے بعد آپ کو پروسیڈ کر دینا ہے یہ ہو چکا ہے میرا پاسپرٹ اب آپ کو پیٹی ایم کھل کے دکھاتا ہوں پیٹی ایم کھلتا ہوں اور پیٹی ایم کھلنے کے بعد لوگن کرتا ہوں لوگن میں جو نمبر ہم نے استعمال کیا ہے وہی نمبر نمبر لگا دیا اب میں نے جو پاسورٹ بدلا ہے وہ پاسورٹ اور یہ پیٹی ایم کھل گیا ناظرین تو آپ نے بہتر طریقے سے جان لیا کہ پیٹی ایم کے اندر اگر پاسورٹ بھول جائے تو کیسے ہی بھجڑنا ہے تو آج ہم نے سیکھ لیا ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسن آیا ہوگا اگر پسن آیا ہے تو لائک 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 کرنا نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم